اور علماء نے اس کا ایک طریقہ بتایا ہے ایک طریقہ بتایا ہے دل سے دنیا کی محبت نکالنے کا ایک ٹوٹکا ہے روزانہ پانچ منٹ فارغ کر کے نا ایسے ٹائم پہ جب آپ کا ذہن بالکل فریش ہو پانچ منٹ بیٹھ کے آپ یہ سوچا کریں کہ بہت جل ایک وقت آنے والا ہے میری لاش پھٹے پہ پڑی ہوئی ہوگی مجھے کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ غسل دیا جا رہا ہوگا اس کے بعد میری ناک میں روئیاں ٹھوسی بھی ہوں گی میرے پاؤں کو رسی سے باندھا ہوگا پھر کفن لپیٹ کے میرے گھر سے میرے جنازے کو بولو بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا اگر تکلیف ہو رہی ہے تو بہت معذرت میرے بھائی ایک دن میں نے بیان کیا بھائی میں مر جاؤں تو میری تصویریں نہ کھیچی جائیں مردہ چھپانے کی چیز ہے دکھانے کی چیز نہیں ہے اسلام میں مردہ چھپانے کی چیز ہے دکھانے کی چیز میں نے بیان کیا تھا بھائی میں مر جاؤں تو میری تصویریں نہ کھیچی جائیں مییت کی حالت میں لوگوں کے فینہ توبت توبت مفتی صاحب آپ کیوں مر رہے ہیں بھائی مریں گے آج نہیں مرے تو کل مریں گے کل نہیں تو پرسوں مریں گے پرسوں نہیں تو ترسوں مریں گے فٹ پات پہ میں آرام سے سو تو جاتا ہوں فٹپات پہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جو سو نہ رہا ہو رات کے وقت نرم گدوں پہ ائر کنڈیشن روم میں تو بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو نیند نہیں آتی پوری پوری رات فٹپات پہ جو لیٹنے والے ہیں جب بھی کسی کو جا کے میں نے دیکھا ہے خراتے لے کے مزے سے سو رہا ہوگا کیونکہ اس کے پاس چمن کی گاڑی بولو بھائی نہیں ہوتی لہذا وہ ٹینشن میں ہی نہیں ہوتا اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں تو کبھی کبار قبرستان تو جایا کریں لیکن ایدی سینٹر کے مردہ خانے کا چکر بھی لگا لیا کریں اور کبھی بیگم کو بھی لے جائیں تو بھائی اس چیز کی معاشرے میں بڑی کمی ہے جا کے دیکھا کریں قبرستان جایا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان جایا کرو اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے قبر پہ جا کے بیٹھ جایا کریں آنکھیں بند کر کے اور کافی دیر تصور کیا کریں کل تو بھی یہاں لیٹا ہوا ہوگا تو روزانہ پانچ منٹ بھی آپ نے ٹائم دے دیا کہ بھائی مرے گا اور تجھے غسل دیا جائے گا اور پھر جنازے کی چار پائی پہ اٹھا کے لے جایا جائے گا اور پھر قبر میں دفنایا جائے گا اور پھر منوں ٹنوں مٹی تیرے اوپر ڈالی جائے گی تین چار دن تک لوہاہقین روتے رہیں گے ہائے منے کے اب بات دنیا سے چلے گئے بڑے اچھے تھے جب بھی ابو گھر میں آتے تھے کچھ نہ کچھ فروٹ اچھے ابووں کی بات کر رہا ہوں کچھ نہ کچھ فروٹ لے کر آیا کرتے تھے اور ٹھیک ہے کبھی کبھار غصہ ہو جایا کرتے تھے لیکن بڑے اچھے تھے بہت اچھے تھے تین چار دن کے بعد آپ کی اولاد ویلیاں لگا رہی ہوگی تو یہ ہوتا ہے حساب کتاب خواتین میاں سے وعدے کرتی ہیں آپ مر گئے میں شادی نہیں کروں گی شادی نہیں کروں گی مجھے آپ جیسا تو مل ہی نہیں سکتا چار مہینے دس دن عدد پوری ہوئی چار مہینے اور لگا لو گریبی کے دو چار اور لگا لو گریبی در گریبی دو گریبیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں آج کل اس کے بعد خود وہ کہہ گی یار زندگی ہم نے گزارنی ہے کیا ہو آپ تو چلے گئے منہیں کہ اببا مجھے تو نہیں میری زندگی تو تباہ نہیں کرو میاں بھی کر لیتا ہے عورت بھی کر لیتی ہے تو وہ سب بے وفائی ہے سب مو موڑ کے جانے والے ہیں کون اپنے دادا کو لوگ یاد نہیں رکھتے باپ کو یاد نہیں رکھتے زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ تھوڑا کواں ہوا خودوا دیا ختم کہانی تو یہ ہے میرے بھائی دنیا جس سے ہم دل لگاتے ہیں اس لیے اللہ نے کہا کہ تیاری کس کی کرو بولو بھائی قبر کی تیاری کرو جہاں جانا ہے تم نے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے